بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ محمد وآہل بیتہ العطیبین الادحرین اللہم عجل لولیک الفرج السلام علیکی یا فاطمہ المعصومہ اشفعی لنا فی الجنہ ناظرین محترم معصوم غم سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تازیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور خداوند متعل اور خداوند کریم کی بارگاہ میں یہ درخواست ہے اور یہ دعا ہے کہ بار الہہ ہمارا حشر ہمارا نشر ان ثبات مقدسہ خصوصاً معصوم قم سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہو آمین یا رب العالمین معصوم قم سلام اللہ علیہ ایک ایسی ذات مقدسہ ہیں جن کے فضائل جن کے مناقب اور جن کی تعریف خود معصومین علیہ السلام نے بیان کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام جو کی آپ کے جد بزرگوار اور آپ کے دادا ہیں وہ بی بی کی ولادت سے کئی سال پہلے فرماتے ہیں منزارہ وجبت لہ الجنہ کہ جو معصوم قم سلام اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کرے گا پروردگار اس پر جنت کو واجب کر دے گا امام جواد علیہ السلام بی بی کے لئے فرماتے ہیں منزارہ عارفاً بحقہا وجبت لہ الجنہ اگر کوئی شخص قم جائے اور جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کی معرفت رکھتے ہوئے آپ کی زیارت کرے تو پروردگار اس پر جنت کو واجب کر دے گا آئیں جناب معصوم قم کی معرفت حاصل کریں بی بی کا لقب معصومہ اور بی بی کا نام فاطمہ ہے بلکل اپنی جدہ ماجدہ دختر بنت رسول حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی طرح آپ کا نام بھی فاطمہ رکھا گیا اور آپ کا لقب معصومہ رکھا گیا آپ جانتے ہیں کہ اس خاندان میں جو نام رکھا جاتا ہے اور ہم لوگ جو نام رکھتے ہیں دونوں میں بہت فرق ہے اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہم اس کا نام علی فاطمہ حسن حسین رکھتے ہیں تو ہم اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ ان زوات مقدسہ کا اثر ان کے فضائل ان کی برکت ہمارے بچے کے اندر آئے یعنی نام ہمارے بچوں کے اندر اثر انداز ہوتا ہے لیکن یہ زوات مقدسہ وہ ہیں کہ پہلے یہ فضائل کو لے کے آتی ہیں اور پھر ان کے فضائل کو دیکھ کر ان کا نام چنا جاتا ہے اگر کوئی آلہ مرتبہ ہوتا ہے تو پروردگار اس کا نام علی رکھتا ہے اگر کوئی آسمان اور زمین میں محمود ہوتا ہے تو پروردگار اس کا نام احمد و محمد رکھتا ہے اگر کوئی فاطر السماوات والارض ہوتا ہے تو پروردگار اس کا نام فاطمہ رکھتا ہے اگر کوئی قدیم الحسان ہوتا ہے تو پروردگار اس کا نام حسن چنتا ہے اور اگر کوئی خسن پروردگار اور پروردگار کے احسان کا مظہر ہوتا ہے تو پروردگار اس کا نام حسین چنتا ہے اسی طرح سے عصمت کو اپنے ساتھ لیے ہوئے تمام برائیوں سے دور اور علم کا مالا مال مظہر جب امام موسی قازم علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائیں تو امام نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا اور اس بیٹی کے قدوم کو مبارک کرتے ہوئے آپ نے بی بی کا نام معصومہ رکھا معصومہ کا نام یہ بتا رہا ہے کہ بی بی اسمت کے درجے کے اوپر فائز ہیں وہ الگ بات ہے کہ خود اسمت کے درجات ہیں بے شک آپ کی اسمت میں اور آپ کے والد بزرگوار کی اسمت میں فرق ہے لیکن اصلِ اسمت آپ کے پاس بھی موجود ہے اگر نہ ہوتی تو قطعاً امام معصوم آپ کا نام معصومہ نہ رکھتے آپ کے درجات آپ کے کمالات بے شمار ہیں روایات اس کے بارے میں بے شمار ہیں آیت اللہ مستمبت اپنی کتاب القطرہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ قم سے ایک کاروان مدینہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد جو اس کاروان کا سردار اور اصل تھا وہ امام کے گھر پہ پہنچا دقل باب کیا امام کا خادم آیا کہا ہم قم سے آئے ہیں اور ہمارے کچھ سوالات ہیں ہمیں امام سے ملاقات کرنا ہے تاکہ ہم اپنے سوالوں کا جواب لے سکیں خادم کہتا ہے امام اس وقت مدینہ سے باہر ہیں لہذا ملاقات ممکن نہیں ہیں اس سے پہلے کہ وہ کاروان واپس جاتا اندر سے آواز آئی خادم کو حکم دیا گیا کہ ان سے سوالات کو لے لو اور ان سے کہو ذرا صبر کریں خادم سوالات کو لیتا ہے اور گھر کے اندر جاتا ہے کچھ دیر کے بعد جوابوں کے ساتھ واپس آتا ہے جو کاروان قم سے آیا تھا انہیں تاجب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تم نے تو کہا تھا کہ امام گھر میں موجود نہیں ہے تو جواب کس نے دیا خادم کہتا یہ جواب امام کی بیٹی فاطمہ معصومہ نے تحریر فرمایا ہے وہ لوگ جواب کو لیتے ہیں یاد رہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب بی بی کی عمر چھے سات یا آٹھ سال ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہے بی بی کی عمر یہ لوگ سوالات کو لیتے ہیں اور قم کے لیے واپسی کے لیے تیار ہوتے ہیں ابھی یہ مدینے سے باہر نکل رہے تھے کہ امام موسی قاظم علیہ السلام مدینے میں تشریف لا رہے تھے ملاقات ہوتی ہے پورا ماجرہ بیان کرتے ہیں کہ مولا آپ کے گھر گئے تھے سوالات لے کے گئے تھے آپ موجود نہیں تھے لیکن جوابات آپ کی بیٹی جناب فاطمہ معصومہ نے ہمیں دے دیئے امام فرماتے ہیں لاؤ ذرہ میں بھی جوابات کو دیکھوں امام بی بی کے جوابات کو لیتے ہیں متعلیہ کرتے ہیں اس کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں فداہا ابوہا اینن یہ وہی جملہ ہے کہ جو کئی سو سال پہلے آپ کے جد بزرگوار رسول اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا تھا کتنی مشابہت ہے ان دو زوات مقدسہ میں وہاں رسول اپنی بیٹی کیلئے فرما رہے ہیں فداہا ابوہا یہاں امام قاظم علیہ السلام اپنی بیٹی کیلئے فرما رہے ہیں فداہا ابوہا یعنی اے بیٹی تمہارا باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائے آپ جانتے ہیں کہ معصومین کا کلام جذبات کے سائے میں نہیں ہوتا ہے معصوم کا کلام لوہ محفوظ کے اکاسی کرتا ہے اب اگر ایک معصوم ایک ذات کے لیے آکے یہ کہے کہ میں تیرے اوپر قربان ہو جاؤں تو آپ سوچئے وہ ذات کتنی والا مقام ہوگی یہ ایک باپ کے احساساتی جملے نہیں ہیں یہ ایک امام معصوم کا کلام ہے جو ایک ذات مقدسہ کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں بی بی بچپنے میں علم کا مخزن تھی بی بی بچپنے میں علم کا محور تھی ہاں جب بھائی نے سفر کیا مدینے سے توس کا تو آپ جناب زینب صلی اللہ علیہہ کی طرح بھائی کی دوری کو برداشت نہ کر پائیں آپ نے بھی بھائی کے نکلنے کے بعد اپنا سفر جاری کیا اور بھائی سے ملاقات کے لیے آپ توس کی طرف روانہ ہوئیں لیکن دشمنوں نے آپ کو محلت نہ دی ساوہ نام کی جنہ کے اوپر آپ کے لشکر کے اوپر حملہ ہوا آپ زخمی ہوئیں اس کے بعد آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کم کہاں ہے آپ کو کم کی طرف لایا گیا جناب موسیٰ اشعری جو خبیل خزرج کے سردار تھے وہ آئے اور بی بی کی کو لے کے ایک مقام کے اوپر گئے بیتو نور آج بھی کم کے اندر مشہور ہے اٹھائیس سال کے عمر میں کم میں آنے کے سترہ دن کے بعد بی بی کی شہادت ہوتی ہے عزیزوں دس ربیو سانی وہ تاریخ ہے جس دن معصوم قم اس دنیا سے وفات فرماتی ہیں قم کے لوگ بڑے احترام کے ساتھ آپ کی تشریف فرماتے ہیں لیکن مسئلہ وہاں پہ آکے اٹکتا ہے کہ جب جنازے کو قبر میں اتارنا تھا کوئی محرم موجود نہیں ہے کس طرح سے بی بی کا لاشا قبر کے اندر اتاریں ایک مرتبہ ایک بلندی سے دو سوار رونما ہوتے ہیں وہ آتے ہیں نقاب پوش اور آنے کے بعد بی بی کے جنازے کے اوپر نماز پڑھتے ہیں ان میں سے ایک قبر کے اندر جاتا ہے دوسرا بی بی کے جنازے کو اس کے حوالے کرتا ہے اور وہ جنابِ معصومہ کو دفن کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ دو لوگ قوم تھے لیکن دل یہی کہتا ہے کہ ایک شاید امامِ قازم ایک امامِ جواد یا کوئی دوسری شخصیت ہوگی لیکن جو شخصیت بھی رہی ہو جب اس نے جنابِ معصومہِ قم کے جنازے کو قبر میں اتارا ہوگا تو ضرور اس کو زندانِ شام یاد آیا ہوگا جہاں ایک علی نے ایک بیٹی اور ایک اپنی بہن اور ایک مقدس ساتھ کو قبر میں اتارا تھا لیکن بڑا فرق تھا جس کا کرتا جلا ہوا تھا جس کے مو پر تماشوں کے نشان تھے ہاں حضرات جنابِ معصومِ قم کس طرح سے اٹھائیس سال کے عمر میں شہادت پاتی ہیں پروردگار کو جنابِ معصومہ سلام اللہ علیہہ کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں پروردگار اس ذات کے ظہور میں تعجیل فرما کہ جس کے آنے کے بعد یہ دنیا گلستان بن جائے گی انشاءاللہ پروردگار ہمیں اور آپ کو بھی توفیق دے کہ امام کے سپاہیوں میں ہمارا نام شمار ہو سکے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ